جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تورا زبور انجیل وغیر اس پر بھی ایمان دارے مگر قرآن نے انہیں جہنمی قرار دیا حالانکہ دعوی ایمان تھا مسئلہ حکومت پر یریدون ایت حاکمو الالتعوت ایمان اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ حکومت تاغوت کی ہو کلمہ پیغمبر کا ہو نماز روزہ ان کے حکم پر ہو مگر فیصلے تاغوت کریں راج تاغوت کا ہو فیصلے اس کے مانے جائیں وَجُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِدًا اس سے پہلے اللہ نے فرمہ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِ حالانکہ انہیں کہا گیا کہ حکومت تاغوت کی نہیں مانی جائے گی بلکہ اس کا انکار کیا جائے گا تو یہ اس تاغوت کی حکومت مانتے ہیں فَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِدًا شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جداوہ ایمان تو کرتے ہیں مگر حکومت تاغوت کی مانتے ہیں انہیں شیطان دور کی گمراہی میں گمراہ کر رہا ہے یہ آیتِ کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا شانِ نزول تفسیر ابنِ جریر جو مأصور تفسیروں میں سب سے پہلے نمبر کی تفسیر ہے اس میں اس کا شانِ نزول اس انداز میں بیان کیا گیا امام شاہ بھی کہتے ہیں کانت بین الراجول مِمْ مَنْ يَزْعُمْ أَنَّهُمْ مُسْلِمْ وَبَيْنَ الرَّاجُلِمْ مِنَ الْيَهُودِ خصومتن کہ ایک بندہ جو دعوے دار تھا ایمان کا اس کے درمیان اور ایک یہودی کے درمیان جگڑا ہوا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَحَاکِمُكَا إِلَىٰ أَهْلِ دِينِكَا وَإِلَىٰ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی نے کہا کہ فیصلہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کروانا ہے یہودی ہو کے اس نے فیصلے کے لحاظ سے یہ کہا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کی وجہ کیا ہے لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ فِي الْحُکْمِ یہود کو بھی پتا تھا کہ فیصلے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے تو کلمہ اگرچہ وہ نہیں پڑتا تھا مگر اس نے کہا فیصلہ ان سے کروانا ہے کہ انہوں نے فیصلہ صحیح کرنا ہے یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے یہ رشوت نہیں لیتے لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ فِي الْحُکْمِ فیصلے کے اندر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے لیکن یہودی نے کہا کہ فیصلہ ہم نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے فَخْتَلَفَا تو اس دعوی ایمان رکھنے والے نام نحاد مسلمان اور یہودی کا آپس میں اختلاف ہو گیا فیصلے کے لحاظ یہ جتنے باقی ہم نے اس سلسلہ میں بیان کیے ہیں مواقع ان سے ہٹ کر ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا جگڑا ہوا کھیت کو پانی لگانے کے مسئلے میں یا حضرت عمر نے اپنی تلوار سے جن کا فیصلہ کیا وہ اس سے ہٹ کر سارے معاملات جب یہاں اختلاف ہوا تو وہ جو دعوی ایمان کرتا تھا اس نے کہا کہ نہیں فلان کاہن وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے ماذا اللہ تو جہنہ قبیلے کا ایک کاہن تھا اس مسلمان نے اس کا نام پیش کیا یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا اختلاف کے بعد اتفاق اس پر ہو گیا اَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَنَةً کہ جوہنہ کا جو کاہن ہے مشہور جدوگر اس کے پاس فیصلے کے لئے چلتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب خود دعوی ایمان کرنے والا دوسری طرف جا رہا تھا تو بالاخر یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے اس جوہنہ کے کاہن کے پاس چلتے ہیں تو جب یہ اس کی طرف گئے تو اللہ نے آیت کا نزول کیا اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُلْزِلَ إِلَيْكَ یعنی تفسیر کے اندر ابن جریر نے اس کو یہ جو لفظ ہے دو طرف تقسیم کیا جو گئے ہیں ان میں سے ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا میرا اس پر ایمان ہے اور دوسرا جو یہودی ہے وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ کہتا ہے جو پہلی کتابیں میرا اس پر ایمان تو یہ چلے گئے جوہینہ کے کاہن کی طرف يُرِيدُونَا يَتَحَاکَمُوا الَتَّعُوتِ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حکومت تاغوت کرے گا عربی زبان میں فیصلہ کرنے کو حکومت کہتے ہیں حکومت تاغوت کرے گا تو عرب زلجلال نے فرمایا کہ جو اس طرح کے ایمان والے ہوں ہم ان کو ایمان کی سند نہیں دیتے ہمارے نزدیک کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کرنی پڑھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم اور حکومت والی بات معمولی ہے کہ اگر ہم نے امریکہ سے فیصلہ کروایا فیصلہ ہی کروایا ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہم نے تو صرف ان کی بات ہی مانی ہے ہم نے صرف یہی کہا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہم یہ کام کریں گے اس کے کہنے پر فیصلہ ہوگا وہ جو کہے گا تو تاغوت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نہیں کہ تاغوت جو ہے وہ کسی پہاڑ جتنا ہوتا ہے اور دس اس کے سینگ ہوتے ہیں جوہینہ کے قبیلے کا ایک کہن سرکار کو چھوڑ کر جس سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے اللہ نے کہا یہ تاغوت ہے اور تاغوت کا انکار کرنا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہے یعنی ان سے فیصلہ کروانا ہے تاغوت سے فیصلہ نہیں کروانا تو جن لوگوں نے اس وقت تاغوت کی طرف فیصلہ کے لیے وہ گئے اگرچہ قرآن پر ایمان کا وہ شخص دعوے دار تھا اور انسار قبیلے سے اس کا شمار تھا لیکن رب زلجلال نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے اگرچہ نماز روزہ حج زکاة یہ سب کچھ کرنے والا ہے چونکہ جب وقت فیصلے کا آیا ہے تو یہ سرکار کو چھوڑ کے تاغوت کے پاس گیا ہے تو جو تاغوت سے فیصلے کروائے وہ مومن نہیں ہوتا مومن وہ ہے جو کلمہ بھی اپنے نبی کا پڑھتا ہے اور نظام بھی اپنے نبی کا مانتا ہے سورہ توبہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مضمت کی کچھ لوگوں کی اتخذو احباراہم ورہباناہم اربابا من دون اللہ کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو حبر پادری اپنے رہبان جو تھے انہیں اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے مذہبی لیڈروں کو رب بنا لیا تو اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے جو جامع ترمزی میں تفصیل سے موجود ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں اتائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یعنی یہ ابتدائی بات تھی اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی اس طرح آج بھی کرسٹین اس طرح کرتے ہیں تو سونے کی سلیب گلے میں ڈالی ہوئی تھی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو سرکار نے فرما یعنی یہ بت اپنے گردن سے اتار دو یعنی آئی تو ایسے بھی نام جہاں سکانر ہو گئے ہیں کہ جو ایسی سلیبوں والوں کو ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آلِ کتاب ہیں یہ بھی بلیور ہیں یہ بھی وہ ہیں تو سرکار نے فرما پہلے یہ بت اپنے گردن سے اتار اطرح اطرح انکہاز الوسن یہ بت اتارو اپنے گردن سے اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا سورہ براہ کی آیت اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ کہ ان لوگوں نے نصارہ نے کیا کیا اپنے احبار کو رب بنا لیا احبار کو رب بنا لیا اس پر پھر محفل میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیسے کیسے وہ رب انہوں نے بنا لیا اپنے احبار کو تو سرکار نے فرما اما انہم لم یکونو یعبدونہم یوں نہیں رب بنایا کہ ان کو سجدہ کریں سامنے اپنے پادری کو بٹھا کے اس کو سجدہ کریں رب کیسے بنایا سرکار نے فرمایا انہوں نے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے مقابلے میں حکومت حکم اور فیصلے کی اتھارٹی دے دی رب کے مقابلے میں وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا أَحَلُّ لَهُمْ شَيْعًا اِسْتَحَلُّوْهُوْ کہ ان کے وہ وڈیرے جب کوئی چیز حلال کرتے تھے تو پھر وہ حلال سمجھتے تھے یعنی حلال حرام کرنے کا منصب انہیں دیا ہوا تھا وَإِذَا حَرَّمُواْ عَلَيْهُمْ شَيْعًا حَرَّمُوْهُ جب حرام کرتے تھے تو پھر وہ اس کو حرام مانتے تھے اس کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے انہیں عرباب بنا لیا اور یہ فرق واضح طور پر سمجھیں کہ شریعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر اس کے بعد جو رب کی طرف سے حلال کردہ ہے اس کو حلال بیان کرنا یہ فقی اور عالم کا کام ہے جو رب کی طرف سے حرام کیا گیا اس کو حرام بیان کرنا یہ فقی امام اور عالم کا کام ہے اپنی طرف سے یہ نہ حلال کر سکتے ہیں اور نہ حرام کر سکتے ہیں اور اللہ کے قانون کے ضابطے میں جس وقت یہ چلے تو پھر ان کی طرف بھی حکم کی نسبت ہوتی ہے کہ یہ حکومت والے ہیں یہ فیصلے والے ہیں جب اس شرط کو پورا کریں کہ رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس کے فرمان کے باغی نہیں ہے اس کے مطیح اس کے فرما بردار اس کے تابع رہ کر تو پھر ان کا حکم اور ان کی حکومت اس کے لحاظ سے پھر قرآن مجید قرآن رشید نے بھی واضح طور پر یہ علی الامر کا لفظ بول کر ان کیوں اتحارتی دے دی کہ جب قرآن و سنت سے دیکھ کے بیان کریں گے تو یہ تمہارے علی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو اللہ اتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر منکم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پھر علی الامر کی اطاعت یہ قرآن نے کہہ دی لیکن جب ادھر سے بغاوت ہو اور اپنی طرف سے کوئی حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے اور اس پر کوئی آگے ان کی پیروی کرنا شروع کر دے اس پیروی کو یہ کہا جائے گا کہ انہیں اپنا رب بنا لیا تو یہ جو صورتحال تھی اس کی مضمت کی گئی نصارہ کے لحاظ سے آج جس وقت ہم اپنے قانون کی حیثیت کچھ لوگوں کو دے دیں کہ جو شریعت سے بغاوت کر کے قانون بنائیں اور شریعت کو پسے پسٹ ڈال کے وہ قانون چلائیں اور پھر ہم اس قانون کو مان کر ان کے زیرے سایہ اپنے آپ کو پیش کر دیں یہ وہ چیز تھی کہ جس کی مضمت کی گئی قرآن کی اندر کہ انہوں نے تو ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے اپنا رب بنایا ہوا ہے تو جس بنیاد پر یہ مضمت کی گئی اس بنیاد کے خلاف ہم اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ چلتے چلتے یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ لیبرل ٹولا کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو ختم پڑو دم کرو درود کرو ترابی میں پڑو ویسے کرو لیکن فیصلے میں ہمیں ازادی دے دو فیصلے ہم چاہے ڈس سے کروالے فیصلے جو بھی کرے یہاں قرآن نہ لاؤ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر فیصلے غیروں کے سپرد کیے جائیں وہ کہ جو قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور وہ اس کے مخالف فیصلے کر رہے ہوں اور پھر ان فیصلوں کو مانا جا رہا ہو اور منوایا جا رہا ہو تو یہ وہ گندہ وطیرہ ہے جو نصارہ کا تھا جس کی قرآن میں مضمت کی گئی ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے سجدہ سرکار کے حکم پر کرتے ہیں اور سرکار کے طریقے پر کرتے ہیں ایسے ہی نظام حکومت بھی سرکار کے طریقے پر چلایا جا یعنی قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات جلہ جلالہو نے اس چیز کو بار بار واضح کیا اور فرما جو رب کے اتارے ہوئے قانون پر فیصلہ نہ کریں وہ تو کافر ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون پر فیصلہ نہ کریں اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہیں جو رب کے اتارے ہوئے قانون پر فیصلہ نہ کریں وہ تو فاسق ہیں یہ کوئی مفتی کا فتوہ تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا نابدلے والا قرآن ہے اور بات حکم کی ہو رہی ہے نظام اور سلطنت چلانے کی ہو رہی ہے اور اس سلسلہ میں یعنی قرآن یہ واضح کر رہا ہے اور یہ پھر چونکہ فیصلوں کی کیٹاگریز ہیں ایک تفسیر کے مطابق یعنی کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جب بمانز اللہ چھوڑ کے وہ کرو گے تو وہ کفر تک پہنچا دیں گے کچھ فیصلے وہ ظلم قرار پائیں گے کچھ فیصلے وہ فسد قرار پائیں گے اور عدل کیا ہوگا کہ جب وہ فیصلہ ہوگا جو فیصلہ رب نے قرآن میں نازل فرمایا اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے اندر بھی اتنی احتیاط برتی الفاظ میں بھی حضرت مقدام بن شرح اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا شرح سے اور شرح اپنے اببا ہانی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی قوم کو لے کر تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھے یعنی کلمہ پڑھنے کے لئے آئے تو ان کی قوم ان کا جب نام لیتی تھی جس طرح بیٹھتے ہوئے یا بولتے چلتے نام لیا جاتا ہے تو اس کو اب الحکم کہہ کے بلاتے تھے ہانی جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر تو ہانی کو اب الحکم جب کہا گیا سرکار کے سامنے فَدْعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے بلالیا ان کو فرمائن اللہ والحکم حکم تو اللہ ہے حکم حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا حکم تو اللہ ہے اور اب الحکم کا تو بڑا غلط مطلب بنتا ہے یہ تجھے کیوں اب الحکم کہتے ہیں ان اللہ والحکم وَعِلَيْهِ الْحُکْم اللہ حکم ہے اور اللہ کی طرف حکم ہے یعنی جس نے حکم لینا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو تمہیں فَلِمَا تُقَنَّا عَبَالْحَكَم تجھے کیوں تمہاری کونیت اب الحکم بیان کی جا رہی ہے فَقَالَ تو حضرت حانی نے جواب دیا کہن لگے اِنَّ قَوْمِ اِذَخْتَ لَفُو فِي شَيْءٍ اَتَوْنِ یہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کا سربراہ ہوں ان کا جب آپس میں جگڑا ہو جاتا ہے یہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں فَحَكَمْ تُو بَيْنَهُمْ مُجھے اتنی اصلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی کہ آپس میں یہ لڑ رہے ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں میں فیصلہ کرتا ہوں فَحَكَمْ تُو بَيْنَهُمْ فَرْرَدِيَا كِلَلْفَرِقَيْنَ دونوں فریق خوش ہو جاتے ہیں یہ اتنا میری اصلاحیت کو مانتے ہیں کہ مجھے پھر یہ ابو الحکم کہتے ہیں کہ اس پر فیصلے ختم ہیں یعنی عربی زبان میں جس کو کسی چیز پر زیادہ دسترس ہو اور زیادہ کنٹرول ہو اس کے لحاظ سے بھی لفظ ابو بول کر اس کا اطلاع کر دیا جاتا ہے یعنی گویا کہ یہ تو فیصلوں کا واپ ہے فیصلے کرنے والوں کا اور اس کو اتنی صلاحیت حاصل ہے چونکہ دونوں فریقی راضی ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے کہ فیصلے میں دونوں راضی ہوں یعنی ایک کے حق میں ہوتا ہے ایک کے خلاف ہوتا ہے تو میں فیصلہ کرتا ہوں تو دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں تو یہ خوش ہو کہ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں اس طرح میرا نام ہی میری کنیت ابو الحکم پڑ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما احسنہ آزا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہیں ابو الحکم کہیں یہ بات اچھی نہیں ہے فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدْ رَا تیری کوئی اولاد نہیں ہے قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمْ وَعَبْدُ اللَّهِ یہ میرے بیٹے ہیں ایک کا نام شُرَيْح ہے ایک کا نام مسلم ہے ایک کا نام عبداللہ ہے قَالَ فَمَنْ أَكْبَرْهُمْ سرکار نے فرما ان میں سے بڑا کاؤن ہے تو کہتا ہے میں نے کہا شُرَيْح تو سرکار نے فرما انت ابو شُرَيْح آج کے بعد تم ابو الحکم نہیں تم ابو شُرَيْح ہو تو یہ سندوں میں پھر آتا ہے اَنِ الْمِقْدَامِ شُرَيْحِ اَنْ عَبِيْحِ اَنْ جَدِّحِ شُرَيْحِ اَنْ عَبِيْحِ آنی تو وہ پھر ابو شُرَيْح مشہور ہو گئے جن کو پہلے ابو الحکم کہا جا رہا تھا اب ایک تو ہے حقیقتاً کسی کو حکم کی اتھارٹی دے دینا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا ان کی نسبت والوں کو چھوڑ کر ایک ہے محض نام کا نام کے لحاظ سے کسی کا نام ایسا رکھنا تو ہمارے آقا علیہ السلام کو برائے نام نام بھی یوں پسند نہیں کہ جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ فیصلے کی اتھارٹی فران کو دی جا رہی ہے حالانکہ شریعت کے تابع ہو کر اگر کوئی فیصلہ کرے تو قرآن خود اس کو حکم کہتا ہے شریعت کے تابع ہو کر قرآن مجید میں امیان بیوی کا جگڑا ہو جائے تو اللہ فرماتا حاکم من اہلی وحاکم من اہلہ ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے اب یہ چونکہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ شریعت کے باغی نہیں ہیں وہ تاہوت نہیں ہیں وہ قرآن و سنت کے مقابلے فیصلوں کے دعوے دار نہیں ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں فیصلوں کے لحاظ سے وہ اپنا نیو ورڈ آرڈر یا اپنا نظام رکھنے والے نہیں ہیں تو یہ مجازن حکم ہے کہ ہے حکم مگر اللہ کے دیو حکم پر ہے تو پھر ان کو بھی حکم کہا گیا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اس میں بھی پھر آگے بڑی باسے ہیں اسی کو لے کر اگر کوئی یہ روش بنا لے کہ پھر اللہ کے رسول کا بھی نہیں ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ رسول کا نہیں مانے گے تو مومن ہی نہیں قرار پا ہوگے یعنی یہ جو خوار جین ان کا پرانا نعرہ ہے ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہے حکم فیصلہ اس کا ہے اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نکل آئے کہ تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ